اسلام علیکم ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں گوادہ سیپیک ناظرین پاکستانی حکام نے چودہ گرسے چینی شہریوں کی مفت ویزا فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی دوسری کو بلندیوں پر لیکھ جانے کے لیے پور عظم ہے ہم چین کے موڈل پر ایک چھوٹی سے ریاست بننا چاہتے ہیں حالی میں چینی وفت کی پاکستانی آمد پر پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ چینی وفت کا دورہ پاکستان انتہائی ایمیت کا حاول ہے چین اور پاکستان دوسری کے لازوال رشتے میں بندے ہوئے ہیں پاکستان میں آپ کا خیر مقدم کر کے ہو خوشی ہو رہی ہے اس کے لئے بیان میں کہاں گیا کہ چینی وفت کا دورہ پاکستان انتہائی تصنی بخش ہے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے مفید اور نتیجہ خیر ثابت ہوگا سنت، زراد خاص اور پر اتصادی زونز پر اس حمایہ کاری کے حوالے سے ہماری دو طرفہ انتظامات کو فروغ بلے گا زراد کے شعبے میں توبن ایسی چیزوں کی زیادہ تر پیداوار کی ہماری صلاحیت کو فروغ دے گا جن کی چین میں بہت زیادہ مالک ہے یاد رکھیں وفت میں چینی صفیر چونگ زونڈانگ ابتل کا آلہ انکام بھی ملاقات میں موجود تھے چینی وفت بزیریازن کے دورہ چین کے بعد مکلے شعبوں میں توبن اور اشتراک کے لیے آئے ہوئے ہیں بارہ رکھیں چینی وفت میں دس مکلے فزارتوں کے نمائند شریک ہے دوسرے طرف اگر پاکستان اور چین کے تعلقات کے بات کریں تو یاد دیکھیں دونوں ہمساہم مالی کے طویل عرصے سے اتحادی رہے ہیں چین سے قرضہ ملنے یا اس کے رو لگر ہونے سے ماضی میں پاکستان کے بیرونی مالی ضروریات کو فورا کرنے کے مدد ملی ہے اس وقت پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے تحت وجوہ وائی ضروریات کو فورا کرنے کے لیے سعودی عرب، فتہدہ عرب، اماراد اور چین کے ساتھ بھی باتشیت کر رہا ہے جس کے لیے اسلامباد کو بورٹ کی سطح کی منظوری کی ضرورت ہے آئی ایم ایف نے دواما جنوبی ایشیا مرشف تلیس سات ارب ڈالر کی بیل آؤٹ پیکش پر اتفاق کیا جبکہ بزلی چوری کی ملن شرع اور ڈسٹروبیوشن اقسانات پر تفتیش کا اظہار کیا تھا جس کے لیے تیجہ میں پیداواری سلسل میں کرز جواں ہو رہے ہیں اس طرح چینی صدر شیجنگ پہنے سی پیک کے تحت کوئلے سے چلنے والی بزلی ملصوبوں کو مقامی کوئلے میں تبدیل کرنے کے لیے ان کا خیال کو سراخر ہے ناظرین اس نئی ویزا پالیسی فری نے چینی سوائے کاری کو مزید وسط دینے کے لیے نئے دروازے کھول دیئے ہیں جیسے کہ ہم ذرا سے متعلق اشیا چین کو براوت کر سکتے ہیں اور ملتی وجہات کے بنا پر چین نے کانو اور مادنیات، انفیلیشن ٹکنالوجی، ایکسپورٹ زول، سنتے زول سے متعلق سنت کو چین سے پاکستان میں بھی منتقل کر سکتے ہیں چین کی علاست ہے کہ جدیس سنتی منصوب ہوئی سنت دعون وقت کی ضرورت ہے اور اگر اسے پاکستان میں منتقل کیا جا سکتا ہے تو جوائنٹ وینچرز اور جوائنٹ کورپوریشن کے حوالے سے یہ صلاحیت ہماری پہل بڑی جنس ہوگی ناظر سیپے کے تحت ریسے بھی پاکستان میں کافی سمایہ کاری ہو رہی ہے اور ہوتی ہوئی رضی بھی آ رہی ہے اس منصوبے کے تحت چین نے پاکستان میں سترہ سالوں میں باست ارب ڈالر کی سمایہ کاری کرنا تھی اپریل دوہزار پندرہ میں چھالیس ارب ڈالر کی اکاون یادہ شوپے دستخط کیے گئے نویمبر دوہزار سترہ میں لانگ ٹرم معاہدے کی مدد کی سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کا دورانیہ دوہزار سترہ سے دوہزار تیس ہے پہلا مرحلہ دوہزار بیس تک مکمل ہونا تھا درمیانی مرحلہ دوہزار پچیس اور تیسہ مرحلہ دوہزار تیس تک مکمل ہونا تھا اب تقریباً پچیس ارب ڈالر کی سمایہ کاری والے اٹھائیس منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ تقریباً سین تیس ارب ڈالر سے زائید منصوبے پاسٹ منصوبے یا تو شروع ہوئی نہیں ہوئے یا پھر نامکمل ہیں بلاہر اس کا مطلب پاکستان کو انفرانسٹرکچر اور تاونائی میں مضبوط کرنا تھا تاکہ روزگار پیدا ہو اور بیرونی سمایہ کاری آسکے چین نے سپنس ہوئے کے ذریعے پر تجارت کو فروغ دینا چاہتا تھا یادکہ ان چین میں وزوری مہنگی ہیں پانکستان پہ ترین متوادل ہوگا اور اب یہ نظر ہوتا آ رہا ہے کیونکہ چین اپنے انڈسٹری پاکستان میں شفت کر سکتا ہے حالی میں چینی وفت کے ساتھ ملاقات میں پاکستانی حکام نے چینی حکام کو پاکستان میں سازگار ماحول فرام کرنے کی یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہمسائے ممالک کے ایسے سے چین اور پاکستان کے تجارت تعلقات خطر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جس کے دورہ ممالک پر مصبت اثران دورتر مل گئے اسے ترین چینی گروک کے شیئرمن لیو فونے جرڈن میجور سوفیہ لی ڈاوی ٹونگ چین وی لونگ اور اسی جی نے پاکستانی وفت کو یقین دلائے کہ ان کے گروپ پاکستان میں ایمپورٹر ایسپورٹ برہانی میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے لئے انڈسٹری اگڈیمیا ریسرچ اینڈ ایسٹ منیجمنٹ پر دو طرفہ توعون پر توجہ دے گئی اجلاس میں پاکستان سٹیل میلزن لوئے کی شعبے پر تبادلہ خیال کیا گیا دوگو گروپ کے چیرمن سینئر مشیر لوشو نے پاکستانی وفاقی وزین کو ان کے گروپ کے جانب سے پاکستان میں سمایہ کاری کے امکانات سے آگاہ کیا اور دو طرفہ تجارتی اموں پر تبادلہ خیال بھی کیا پاکستانی حکام نے اعلان کیا کہ پاکستان سات بڑے شعبوں میں سمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیوں کو مدب کرے گا پاکستان چین سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت کے نئے دروازے کھولنا چاہتا ہے چینی کمپنیوں کے اشتراف سے تجارت میں ایک رب ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے سمایہ کاری بورٹ کے امکان کو سمایہ کاری کمپنیوں سے فوری باتشید کی ہدایت کی ہے چینی کمپنیوں کے لیے بنجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی آن بورٹ لے لیا گیا اس طرح حالیہ وزنس کانفرنس کے موقع پر پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان وزنس تو بزنس میٹنگز کے بعد موسی شعبوں میں بتست مفامت پر یا داشتوں پر دستخط کیے گئے بزنس کانفرنس پر پاکستان کے ایک سو بیس کمپنیوں نے شرطت کی جبکہ چین کے پانچ سو سے زائد کمپنی اور ممتاز کاروباری شخصیت کی پاکستانی کمپنیوں کے زیادہ بزنس تو بزنس میٹنگز ہوئیں پاکستان میں سمایہ کاری کے لیے غیر بلکے سمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا ہے اور تقریباً دو سال بعد ہی پاکستان قریباً چھپیس ٹرو ڈالر کی براہی راز غیر بلکے سمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے سرکاری عداد و شوار کے مطابق اس براہی راز غیر بلکے سمایہ کارے سے مہانہ بریادوں پر سو فیصد اضافہ ہوگا غیر بلکے سمایہ کاری کے علاوہ بھی محشد کی لگ پر سب بھی اشارے مصبت ہیں محشد ترس سمتھ میں حامزن ہے تاہم ابھی منزل بہت دور ہے یہ حقیقت نہیں کہا جا سبتا کہ تمام تر مسائل پر قابو پا لیا کیا ہے حکومت کو ایک طویل کٹھن سفر دیکھ کرنا ہے اس کی اثرات عام آدمی تک پہنچنے میں وقت ترکار ہے یہ خبر بھی خوش آئند ہے کہ اشارے ترکیاتی بینک میں پاکستان میں پبلک ٹرائیوٹ پارٹلیشپ کی تہت دو سو پچاس ویلین ڈالر کرزوں کے منظوری دے دی ہے ایڈی بی کے مطابق پاکستان کو ملنے والا کرزہ بنیادی دھانچے اور خطوات میں سوائے کاری کیلئے ہیں چین پاکستان ایک تصادرہ داری بہدری منصوبہ ہے ترکیاتی منصوبوں میں چین کا کردار قابل تحسین ہے چینی کمپنیوں کے پاکستان میں کام کرنے پر دوزدار کے بواقع فراہم ہوئے اب دونوں والک سیپائے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں دوسرے مرحلے میں سپیشل ڈالنگ زونز کا قیام عمل میں لائے گیا چین اور پاکستان میں کر سیپائے کے ذریعے فاصلوں کو سمیت رہے ہیں گوادر فورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں مصروف ترین بندرگاہ ہوں گی سیپائے کو پہمیابی سے ہم قرار کرنے کے لیے چین اور پاکستان کی حکومتوں کمپنیوں تمام سماجی شعبوں بھی مشترکہ اور انتھرک محنت کی ضرورت ہے سیپائے کے ایک طویل مددی منصوبہ پر محیط منصوبہ ہے جس کی مکمل طور پر تکمیل دو ہزار تیس کو پہ جائے گی سیپائے کے منصوبہ بندی اور تعمیل کے عمل میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالی کی حکومتوں کو رہنمائی فرام کرنے میں اپنا کردار اطاع کرنا چاہیے کمپنیوں کے مارکٹ کی قوانین کے مطابق سوائے کاری کرنی چاہیے وزید بران دونوں حکومتیں اور کمپنیاں کام کی واضح تقسیم کے ساتھ محمد اور ان کے ساتھ ملتا کام کر سکتے ہیں تاہم اس سیپائے کی ترقی کو فروغ ملے گا نازیب آپ پاکستان میں نئے چینی سرمایہ کاری اور چین کو پاکستان کے طرح سے ملے والی نئے ویزا فری انٹری کی سہولت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سکشے ہوئے ضرورہ گاب کرنی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہر قسمت پھول ہے تھاکہ اب ہماری آنے والی ایسی طرح کی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں